رسی بی کا میلہ پریمیر لیگ میں برا حال ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا رسی بی کا آئی پیل میں برا حال ہوتا ہے اتنے بڑے سی تاروں سے سجی ہوئی یہ ٹیم آخر ہر بار فلاپ کی ہو جاتی ہے آخر کیوں سے قسمت دھوکہ دے جاتی ہے آئی پیل میں کچھ ٹیمیں ایسی ہیں جو ابھی تک ایک بار بھی کتاب نہیں جیت پائی ہے ان میں سے ایک بڑا نام رائیل چلنج اسپینگلور گاتا ہے جو پچھلے پندرہ سال سے آئی پین کتاب کا انتجار کر رہے ویرات کوری ایویڈی ویلیرز کھیل راؤن کرس گیل جیسے بڑے نام اس ٹیم کے ساتھ الگ الگ وقت پر جڑے رہے لیکن کوئی بھی بڑا نام اس ٹیم کو کتاب دلا نہیں بایا ایسا کیا ہے جو آر سی بی کی ٹیم اتنے سال سے کوئی کتاب نہیں جیت پائی اتنے بڑے نام ہونے کے بعد بھی ٹیم کہا پر مات کھا جاتی ہے صرف آئی پین ہی نہیں مہیلہ پریمیر لیگ میں بھی آر سی بی کے لیے بری شروعات ہوئی ہے آر سی بی کی مین فرنچائزی نے مہیلہ پریمیر لیگ میں اس ٹیم کو چنائے جس میں اس مرتی مندانہ لسی پیری سمیت کئی سٹار پلیئر شامیر ہے ڈبلو پیل دوہ جار تھے اس کے پہلے سیجن کے شروعاتی چار میچ میں آر سی بی کی ٹیم کو دلی گیپٹنز، ممبائی انڈینز، گجرات جائنز اور یوپی وریرز سے ہارب جیلوی بڑی آر سی بی کی کچھ ایسے ہی پوائنٹس پر نجر ڈالتے ہیں جائے ستاروں سجیو یا ٹیم ہر بار کتاب جیتنے سے چوک جاتی ہے نمبر ایک ٹیم کومبینیشن آر سی بی کیلئے سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک ٹیم کومبینیشن رائز شروعات سے لے کر اب تک دیکھیں تو ٹیم کے پاس راہول دربیٹ، انیل کومبلے، ویرات کولی، ایبی ڈبلیئرز، کریس گیل، شیم واتسن، کیل راؤن، ڈینل ویٹوری جیسے بڑے کھلاڑی ہلگ الگ وقت پر ٹیم کے ساتھ چھوڑے حالانکہ ٹیم کی بڑی مشکل ہے رہی کہ تین چاریس ٹار کھلاڑیوں کے علاوہ انیے کی راڑی ایسا پردشن نہیں کر پائے جو ٹیم کو آگے بڑھا سکے بلے باجی کولی ڈبلیئرز گیل کے ارد گرد رہی یعنی آرسی بی کی بہلی بڑی سمسیہ آکشن میں رہی ہے جہاں ٹیم چننے جانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے جس کا گھاٹا سے ٹونیمنٹ کے شروعاتی ہے کسی بڑے بیچ میں چکانا بڑتا ہے نمبر دو کمجور گپتان ایک لمبے وقت تک ویرات کولی نے یہ آرسی بی کی گپتانی کی ہے وہ ایک سو چالیس میچوں میں ٹیم کی کمان سنبھال چکے اس میں سے چونسٹ میں جیت پنتر میں ہار ملی ہے ویرات کولی بھلے ہی بلے سے رن برسانے کے معاملے میں کافی آگے رہے ہو لیکن گپتانی کے معاملے میں کئی بار فلاوپ ثابت ہوئے بڑے موقع پر غلط فیصلے لینا ہو یا پھر بڑے مقابلے میں ٹیم کا پینک کر جانا ہو ویرات کولی سے پہلے بھی آرسی بی کی گپان راہل درویٹ، کیون پیٹرسن، انیل کمبلے، ڈینیل ویٹوری کے ہاتھوں میں رہی ہے لیکن کوئی بھی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکا ویرات کولی بلے سے تو ٹیم کو سنکٹ سے نکال لیتے لیکن لیڈرشپ کے معاملے میں وہ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں ویرات کولی کا کپتانی کا ریکارڈ ٹیم انڈیا کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا ہے جانا میں اپنی لیڈرشپ میں کوئی بڑی ٹرافی نہیں جیت پائے کولی کی اگوائی میں ٹیم انڈیا نے چیمپنس ٹرافی 2017 ورلڈ کپ 2019 ٹیونٹی ورلڈ کپ 2021 کو گوایا ہے ویرات کولی نے ٹیونٹی ورلڈ کپ 2021 کے دوران ٹیم انڈیا کی گپتانی چھوڑ دیتی ساتھ انہوں نے آرسی بی کی گپتانی بھی چھوڑ دیتی اب آرسی بی کی کمان سارپ ڈبلیسی کے ہاتھوں میں نمبر تین کمجور بالنگ لائن اپ آرسی بی کے پاس ہمیشہ سے ہی بڑے نام رہے بالنگ لائن اپ میں بھی ایسا ہی تیاثر آئے لیکن اس کا اثر میدان پر نہیں دیکھنے کو ملا شروعات سے دیکھے کوانیل کمبلے جیک کالیش شیئر کوٹسر ٹیلیش ٹین ٹینل ویٹوری جیسے بڑے بالر ٹیم کے ساتھ جڑے رہے ٹیم کا ادھیانز بتاتا ہے کہ کوئی بھی پلیئر آرسی بی کے لئے کمال دہی کروائے آرسی بی کے لئے سب سے زیادہ وکٹ کا ریکارڈ دی یوچوین درچہ ہیل کے نام ہے جنہوں نے 113 میچ میں 149 وکٹ لیا ہے آرسی بی کے بولرز کی سب سے بڑی دکت ان کا ایکانومی ریٹ ہے آپ کو ڈوکے دیکھیں تو آرسی بی کے لئے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے ٹاپ ایڈ بولرز میں سے کسی کا بھی کنومی ریٹ ساتھ سے نیچے نہیں رہے کئی تو آرسی بی کے لئے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باجوں کے نام ویرات کولی 223 میچ 6,624 رن اے بی ڈی ویلیہ 166 میچ 4,490 رن کرس گیل 85 میچ 3,163 رن جیک 402 میچ 1,32 رن راہول درگوی 43 میچ 898 رن بات کر لیتے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے آرسی بی کے بولروں کے نام چیج بندر چہل 1,13 میچ 1,440 ہرشل بڑیل 66 میچ جاہید خان چہوالیس میچ 1,16 فگیٹ محمد سیراج 1,16 میچ 1,16 فگیٹ تو دوستہ کیا لگتا ہے آپ کو ایک بار آرسی بی کی ٹی آئی پی ایس میں کچھ کرپائی کیا رہی کمنٹ بے جانتا ہے اتنے وال